اچھی صحبت دین آدمی سیکھتا ہے دین کی حقیقت سامنے آتی ہے دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے ایسی مجالس یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے تو ہمیں ہمیشہ آنے والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنا اس احساس کو اور اس لیت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم آ رہی ہیں اپنی اصلاح کی خاطر مسوقہ دادمی اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے اور کورا رہتا ہے بعض ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ کی نبی جیسے ذات کی صحبت ملی ہے اور آپ کی صحبت میں آکے بیٹھتے اور کچھ حاصل کرنا پاتے ان کے اندر کا نفاق ختم نہ ہوتا گندگی کی گندگی ختم نہ ہوتی اس سے بڑھ کر نیک صحبت کیا ہوگی تو علماء نے فرمایا کہ صحبت تو بہت اچھی ہے برسنے والا بارش کا پانی بہت مفید ہوتا ہے زمینوں کے لیے لیکن ایک زمین ہے جو باہ کی زمین ہے وہاں جب وہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو پھل نکلتا ہے پھول نکلتے ہیں فودے اگتے ہیں اور ایک ایسی زمین پر وہی بارش کا پانی جو چٹین ہے چٹان ہے وہاں تو کوئی نہیں سبزہ ہو اور وہاں تو پھل پھول وغیرہ کوئی نہیں نکلتے ہیں تو وہ جو آنے والے لوگ ہوتے تھے وہاں سخت زمین دل کی رکھتے تھے اچھی صحبت کا پورے طور پر فیدہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے دلوں میں اپیدت ہو جن کے دلوں میں محبت ہو اور جن کے دلوں میں سچی تھوڑا ہو وہ آنے والے نبی کی صحبت میں عقیدت سے خالی ہوتے تھے محبت سے خالی ہوتے تھے سچی طلب سے وحرم ہوتے تھے مہینوں آپ کی صحبت میں آٹھتے جیسے آتے ویسے اٹھ کے چلے جاتے کچھ حاصل نہ ہوتا تو اچھی صحبت کا فیدہ اور اس کا مفید ہونا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ مجھے ایسوں کی صحبت دے دے جن کی میرے دل میں عقیدت بھی ہو اور جن کی میرے دل میں محبت بھی ہو اور میں سچی طلب کے ساتھ آؤں تو میرے عزیزو آدمی بہت کچھ لے کے اٹھتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے میری بیماری ہی وہ تھی جس کا علاج بتایا ہے میرا تو مسئلہ ہی یہی تھا جو میرے سامنے اس کا حل آ گیا ہے میں تو پوچھنا چاہتا تھا لیکن پوچھ نہیں پاتا تھا مجلس میں آیا مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تو عقیدت سچی ہو محبت ہو اور اچھی صحبت من جائے ایک آدمی بیت اللہ ہے بیت اللہ تو سب کیلئے بیت اللہ ہے لیکن ایک بڑا آدمی اسٹی سال کی پونجی اکٹھی کر کے عقیدت کا توشہ لے کر محبت کی دولت لے کر سچی طلب کے ساتھ بیت اللہ جاتا ہے اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حاضری ہوتی ہے اور ولی من کے واپس لونتا ہے اور ایک وہ ہے جو صبح شام وہاں ہوتا ہے صبح شام اسے دیکھتا ہے اور مہینوں نہیں سالوں گزر جاتے ہیں جیسی اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے اپنے علاقے میں آتا ہے اسے نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی فرق کیا ہے کہ وہ بڑا عقیدت لے کے آیا محبت لے کے آیا سچی طلب لے کے آیا وہاں سے بہت کچھ پایا ہے اور دوسرا آدمی ایک رسمت وہاں کھڑا رہا رسمت بیت اللہ کو دیکھتا رہا ملازم کے طور پر وہاں زندگی گزاری بیت اللہ اس کے سامنے بھی رہا ہے حاصل کچھ نہیں ہوا تو نیک صحبت ایک آدمی آتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے نیکوں کے ساتھ مہینے سال گدر جاتے ہیں اور بساوقت اس کی زندگی میں تبدیل ہی نہیں آتی تو اس میں نیک صحبت کا اصل کوئی نہیں اس میں نیک صحبت کا مسئلہ نہیں اصل میرے دل کی وہ عقیدت ہے اور وہ محبت ہے اور وہ سچی طلب ہے اگر وہ نصیب ہو جائے تو بہت کچھ مل جائے اس لئے میرے عزیزوں آپ حضرات دور تشریف بھی لاتے ہیں مجاہدہ بھی ہوتا ہے وہ شکت بھی اٹھاتے ہیں تو اس کا استہزار رہا کرے اس کا استہزار رہا کرے کیوں آ رہا ہے تاکہ جب ہم اٹھیں کچھ لے کے اٹھیں کچھ لے کے اٹھیں اور اگر ہمارا یہاں آنا مہینوں سے ہو رہا ہے سالوں سے ہو رہا ہے تو ہمیں احتساب کرتے رہیں کتنی بڑوتری ہوئی ہے کتنی بہتری ہوئی ہے کتنی اللہ رب العزت کے فرمبرداری پر آئی ہے موسیقا